بھائی نے اسوار یہ کیا ہے کہ کتاب جنت کی سیارت مراقبہ کے مطالب جو کچھ پہیز اور اتیاز کے سترے میں پیرا لکھتا دیان فرمایا ہے کہ مٹھاس تم سے کام استعمال کرتے ہیں مگر اکثر آپ روحانی تسکین کے لیے مٹھاس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کراتے ہیں اور نمت سے مکملی دیان دیکھئے ہم نے میں ازادہ روحانی رہجز کے مطحل کے قالم میں اس میں مسائل کا قالم چھتا ہے لوگ اپنے مسائل بھیجتے ہیں اس نے ہم اس کا حل کشکتے ہیں بیماریوں کا اور روحانی جاگ جنگ میں چھپتی ہے اس نے مسائل کا حل کشکتے ہیں آپ نے دیکھو کہ ہم چاہاں یہ کہتے ہیں کہ بھئی نمت کم تک کم کر دو تو وہ روحانی نسین کیلئی نہیں کہتے بلکہ نسیات مریض جو لوگ ہتتا تھے ان کیلئے کہیں جناغی مریض، نسیاتی مریض، پاگلپن کے مریض ان کے بھی یہ ہم یہ کہتے ہیں بھئی نمک جو ہے کم کر دو مٹھاز آ رہا ہے اس کی وجہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ مٹھاز جو ہے وہ انسان کے زمینی شعور کو طاقت بہتا تھا تو اگر مٹھاز کم ہو جائے تو انسان کے زمینی شعور کے رہے وہ کمزور ہو جاتا ہے جب وہ کمزور ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جنا اس نے بیٹھا ہے وہ کچھ دیکھ رہا ہے اس کی نظر سنتے ہیں اس نے کچھ دیکھا اس میں کوئی کامی آواز آ دے گی آ دے پیجے اس کے کچھ ہے نہیں وہ اس آواز کو اپنے مفیدیں مطلب معانے پہنا رہا ہے اس کا منبانوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جب وہ چونکہ عملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ اس میں بزید ہوتا ہے تو یہ خسمتہ پاکل من ہو جاتا ہے بریض ہو گیا تو روحانی ترسین کے لیے ہم نے کسی کو نکھا کے نمک بن کرتا بلکہ دماغی امراض کے لیے ہم لوگوں کو ہوتا تھے ہیں کہ نمک کم کر بہت مچھاز زیادہ کھاتا ہے جتنا کوئی آدمی مچھاز زیادہ کھاتا ہے اسی امراض پہتا ہے اس کا شعور جنیدی شعور یہ گرائیوٹی سیاد کہہ لیجئے کسیشت سکل کہہ لیجئے اس کو زیادہ ہوں گا اور پھر وہ دنیا میں زندگی کو زیادہ اچھتارے گزارتا ہے برسمت اس کے کہ اگر اس کے اندر نمک کے زیادہ کھاتا ہے اس کا شعور کم کرتا ہے لاشور اکٹی ہوگا لاشور اکٹی ہونے سے اس کے دنیا میں خلل پڑتا ہے اس لئے اسے پیجے کی مستاد تو ہوتا نہیں وہ اپنے ہاں بھی مانے پیناتا رہتا ہے وہ اس سے وہ بیمار ہو جاتا ہے پھر ایک اپنے لیل یزاد ہے اپنے جھروا لے